اسی لئے ایک سوال کیا آپ نے کہا تھا کہ فرخہ اسلام سے باہر ہوتا ہے جبکہ آپ کی حدیث ہے کہ تیرہتر فرخے ہیں میں سے ایک فرخہ جنت میں جائیں گا تو فرخہ اسلام سے باہر کیسا ہوا میں نے کہا تھا ایک لیکچر میں فرخہ اسلام سے باہر ہوتا ہے اور جماعتیں مسلمانوں کے اندر ہوتی ہے تو وہ نے کہا حدیث میں ہے کہ تیرہتر فرخے ہوں گے تیرہتر میں سے ایک جنت جائیں گا وہ بھی تو فرخہ ہوں گا لیکن یاد رکھئے اس لیے کہ اس زمانے میں اسلام کو لوگ باٹھ لیں گے اتنا زیادہ کہ ایکچول اسلام کو ماننے والے خود بخود فرخہ جیسا ہو جائیں گے لیکن ایکچول وہ جماعت ہوں گے فرخہ نہیں ہوں گے اس کا سمجھیں مطلب ایسا وقت آئیں گا کہ لوگ اپنے آپ کو تیراتر عقیدوں کے مطابق باٹھ لیں گے سارے کے سارے بہتر کلوں فی النار اللہ واحد سب کے سب جہنم میں جلیں گے ایک جنت میں جائیں گا اور جس طریقے پر صحابہ کو آپ چھوڑ گئے اس طریقے پر اللہ کتاب اس کے رسول کے مطابق وہ لوگ ہوں گے لہٰذا ان کو بھی تو فرخہ کہا گیا تو یاد رکی فرخہ اس لیے کہا گیا محدثین لکھتے ہیں اس لیے کہ اسلام بڑھ جائیں گا تو زہر سی بات ہے جو لوگ کتاب و سنت پر ہے وہ سیونٹی تری کا ایک پارٹ تو ہے نا سب لوگ ہی مسلمان کہہ رہے خادین ہی مسلمان کہہ رہا بہائی مسلمان کہہ رہا اور دیگر بہت سارے اخائط مسلمان کہہ رہے تو زہر سی بات ہے اب اہل سنت والجماعت کو ماننے والا صحیح اقیدے کو ماننے والا بھی تک فرخہ ہو جائے ہیں نا ان کے اندر لیکن ایکچولی فرخہ نہیں ہوں گا وہ جماعت ہوں گی اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حالہ کیا پکے لیتے لیکن آپ کے لیے جماعت کا لفت استعمال کیا اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے واقعیدے پہ تھے پھر چاہے ماننے والا ایک کیوں نہ وہ جماعت ہوتا ہے تو لہٰذا وہ جماعت ہوں گی وہ مسلمان ہوں گے لیکن چونکہ اسلام بڑھ چکا ہوں گا لوگ باٹ چکے ہوں گے اپنے آپ کو تیرہتر اس میں تو زہر سی بات ہے کہ تیرہتر میں بہتر تو غیر ہے اب جو حقیقی ہے وہ جو اپنے آپ کو بولیں گے تو زہر سی بات ہے وہ بھی تو پارٹی ہو جائیں گے نا پورے پارٹیز میں پورے ٹکڑوں میں اس لیے ان کو فرقہ کہا گیا لیکن وہ فرقہ اس سینس میں نہیں ہے کہ اسلام سے الگ ہونے والا اسلام کو توڑنے والا بلکہ لوگ باہتر اپنے آپ کو توڑ کے ان کو ایک فرقہ بنا دیں گے مطلب وہ الگ ہو جائیں گے خود با خود یہ معنی تو وہ ایک جماعت ہوں گی اور وہی اصل اسلام پر لوگ ہوں گے